دوستو میں ہی سوچ رہا تھا کہ آج کی اس بزم جو کیا آخری کری ہے اس کے اندر کچھ اچھا سا ٹاپک لے کر آؤں کچھ خاص گفتگو کروں میں نے دل سے یہی سوال کیا کہ آج اس دلوالوں کی بزم کے اندر کس موضوع پہ بات کی جائے تو دل نے فقط اتنا ہی کہا کہ جب بزم دل کی ہے دلوالوں کی ہے دل سے باتیں ہیں اور دل تک ہیں تو پھر کیوں نہ آج دل پر ہی گفتگو کی جائے دل سے زندگی کے اندر بہت سارے رنگ ہیں ہم یہ مانتے ہیں اور اس سے پوری سلسلے کے اندر ہم اسی پر گفتگو کرتے رہے کہ دل ہے تو احساسات ہیں احساسات ہیں تو جذبات ہیں جذبات ہیں تو دکھ بھی ہیں دکھ ہیں تو آنسو بھی ہیں آنسو ہیں تو پاکیزگی بھی ہے کر پاکیزگی ہے تو جنت ہے جنت ہے تو خدا ہے مگر دوستو ہم نے سب پہلیوں پر بات کر لیم اگر دل کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں مانویا کہ محبت ہوتی ہے دل محبت کرتا ہے دل کسی کو چاہتا ہے کسی کو اپنا بناتا ہے کسی کو اپنا سمجھتا ہے مگر کیوں سمجھتا ہے کیسے سمجھتا ہے اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کیا کسی کو چاہا جاتا ہے یا کوئی شخص خود وہ خود ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے کبھی اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ساری دل فریبیاں بھی ہوتی ہیں مگر ایک وقت آتا ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے کسی کو پرکتا ہے کوئی آنکھوں کی دہلیس پر دستک دے کر دل میں اتر جاتا ہے کہ کوئی بنا پوچھے بنا آہٹ بنا دستک دل میں چلا آتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے وہ لوگ جو دل کے مکی ہوتے ہیں انسان انہیں چاہ کر بھی کیوں نہیں بھلا باتا ہے کیا اسی کا نام محبت ہے یا پھر کسی کی چاہت میں تڑپنے کا نام محبت ہے دل جو خدا کا گھر ہے جہاں پر خدا کا بسی رہا ہے اس دل کے اندر کسی اور کو جگہ دے دینا محبت ہے یا پھر اس دل کو پاک کرنا محبت ہے ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اس دنیا کے اندر خدا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی اور نہیں ہے اور خدا تو کسی اور کو اپنا شریک نہیں بنانا چاہتا تو جہاں محبت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں کیا پھر ہمارا دل اس وقت بھی پاک رہے گا کچھ لوگ کہتے ہیں محبت تو محبت ہوتی ہے چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو اگر محبت محبت ہے تو پھر اس کو حقیقی اور مجازی کس نے کہا محبت تو صرف تڑپنے کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ محبت میں صرف تڑپا ہی جائے یا محبت میں کسی کو پا لینا اصل محبت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں پا سکا کیونکہ شاید میری محبت سچی نہیں تھی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت کی سچائی کی یہی علامت ہے کہ انسان اس کو نہ پا سکے تم جس کو چاہا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت نہ حقیقی ہوتی ہے نہ مجازی ہوتی ہے اس کا تعلق صرف دل سے ہے اور دل تک ہے محبت جس سے بھی کی جائے وہ حقیقی ہی ہوتی ہے مگر جو چیز حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی مجاز نہیں ہو سکتی اس کے اندر جھوٹ فریب یا سراب نہیں ہو سکتا پھر حقیقت کو مجاز کس نے کہا کیوں کہا اور ہم اس پر یقین بھی کیوں رکھتے ہیں کیا ہی خوب کہا تھا کسی نے کہ انسان جس کو پاتا چاہتا ہے اس کو پانے کی خاطر اپنے حال کو خراب کر دیتا ہے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت تو آپ کو سوارتی ہے آپ کو نکھارتی ہے آپ کو لطیف بناتی ہے شاید انسان اپنا حال اس لیے خراب کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے ہمدردیاں حاصل کر سکے لیکن محبت کے اندر جب سچائی ہوتی ہے تو محبت کی آنگ تو دونوں طرف لگتی ہے دونوں طرف بھڑکتی ہے جب محبت کی آنگ دونوں طرف بھڑکتی ہے سلکتی ہے تڑپاتی ہے تو پھر کوئی کسی کو خراب حال میں کیوں دیکھ سکتا ہے انسان کبھی اپنا ماضی تو بھولا نہیں سکتا جب اپنا ماضی نہیں بھولا سکتا تو محبت کو کیسے بھولا سکتا ہے انسان اپنی زندگی کے سہانے وقت کو کبھی بھول نہیں پاتا تو وہ گھڑیاں جو محبتوں کی نظر ہوئی تھی ان کو کیسے بھول جاتا ہے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو آخر پھر ایسا انسان کیوں کہتا ہے محبت تو وہ شہے جس کے اندر اپنی ذات اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے جس کے اندر انسان فقط اتنا ہی کہہ پاتا ہے کہ محبتوں میں شکست اپنی قبول کرتے ہوئے مرے ہیں کسے خبر ہم مناہ کی میت وصول کرتے ہوئے مرے ہیں اور کیا یہ جی بات ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر انسان کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ مسافر ہم بھی ہیں مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی کہاں سوں کی یہ سوغات ہوگی نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی لیکن محبتوں کو تو دستور یہی ہے کہ باتیں بھی وہی ہوتی ہیں اور ملاقاتیں بھی وہی ہوتی ہیں اس سو باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے کہاں تک ان باتوں کو اپنی زندگی میں پایا ہے یہ تمام باتیں میں جاننا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے اس کا آسان سا طریقہ کہ آپ اپنے میسیج کے کریئٹ آپشن میں جائیں گے اور لکھیں گے دونگ ڈی اے بی اے ان جی سپیس اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنا بیغام لکھ کر آپ ہمیں بھیج دیں گے ٹریپول ایٹ ونی یعنی آٹھ 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 ایک پر ہم کروڑے ساتھ آج کی شب ٹھیک دو بجے تک رہے گا اور اس دو بجے تک ہم گفتگو کرتے رہیں گے آج دل والوں سے فقط دل پر میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے میں صاحب کچھ محصول ہوئے ان کو اس بزم کا حصہ بناتا چلوں اور آج کی اس بزم کے اندر یہاں پر جتنے بھی پیغامات ہمیں بھیجیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو اس بزم کا حصہ بنایا جا سکے سب سے پہلے میں جوائن کی اہدانش نے پاکستان آرمین صاحب کا تعلق ہری پور سے ہے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اس بزم کے اندر کہتے ہیں رضا بھائی اسلام علیکم آپ کو شو بہت یہ شاہ ہوتا ہے اللہ سب کو صدا سلامت رکھے آمین